بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے بعد تین بار پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے گھر میں رزق کا جو ڈھیر ہے وہ لگ جائے گا بے شک آپ اس کو آزما لیجئے آپ حیران ہو جاؤ گے تو میرے بہنروں بھائیو اگر آپ کے گھر رزق میں تنگی ہے گربت آ چکی ہے مالی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے تو قرآن پاک کی یہ ایک سورہ جو ہے اس کو صرف تین بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ یقین کیجئے گھر سے مالی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آج ہم جس سورہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے سورہ مزمل سورہ مزمل قرآن پاک کے 29 پارے میں موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ مزمل کا یہ وظیفہ بھی بتائیں گے اور چند فضال و برکاج ہیں سورہ مزمل کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سورہ مزمل کا ہمیشہ پڑھنے والا جو شخص ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوگا اور اس کی تمام دنیاوی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں گی دین و دنیا میں اس کو بہت سے درجے ملیں گے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے اس صورت کے بے شمار فوائد ہیں اگر اس کو پڑھ کر کسی حاکم کے پاس جاؤ گے تو وہ نہایت مہربانی اور شفقت آپ کے ساتھ کرے گا روز مرہ پڑھنے سے کشائش رزق میں اضافہ ہوگا اگر سورہ مزمل کو لکھ کر بطور تعویز بیمار کے گلے میں بانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اسے صحتیابی جہے وہ نصیب ہوگی سات دفعہ روزانہ پڑھنا فراخی رزق کے واسطے جہے وہ بہت ہی مفید ہے جو شخص ایک چلا تک ہر روز وقت مقررہ پر پہلے گیارہ بار دروشریف پھر گیارہ سو گیارہ دفعہ یا مغنی پھر گیارہ مرتبہ سورہ مزمل پھر گیارہ بار دروشریف پڑھے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ترہ ترہ کے جو خزانے ہیں وہ کھول دے گا اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور اسے اللہ پاک کی غیبی مدد سے ایسی ایسی جگہوں سے امداد ملنا شروع ہو جائے گی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا سورہ مزمل کا پڑھنا ہر مشکل کے حل کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے سورہ مزمل آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے قرآن مجید کی سورہ مزمل سے بزرگان دین نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے لا تداد امراض کا علاج اور پیش مار مشکلات کا حل اس کی تلاوت کر کے دونڈا ہے چونکہ قرآن پاک کی ہر سورت اپنے اندر خواہص و اثرات رکھتی ہے اس طرح سورہ مزمل کی تلاوت کرنا بھی اس سورہ کے خواہص و برکات سے فائدہ حاصل کرنے کا باعث ہے تو میری بہت اور بھائیوں جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے یعنی وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے ایک ایک مرتبہ درود برہیمی آپ پڑھ لیجئے اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو گھر میں سورج نکلنے سے پہلے پہلے پیسوں کا ڈھیل لگ جائے گا گھر سے جو مالی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گربت اور پریشانیوں میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ مزمل کی اس آیت کو اکیس مرتبہ پڑھنے کا ممول بنا لیں آیت یہ ہے اس آیت کو اکیس مرتبہ پڑھنے کا ممول بنا لیں اول اور آخر ایک ایک مرتبہ دروشی پڑھیں اس آیت کا نقش رزق حصول مال میں حیر و برکت اور کاروبار کی ترقی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے عداد نکال کر ان کو جمع کرے جتنی تعداد ہو اتنی بار سورہ مزمل ایک جمعہ سے شروع کر کے دوسرے جمعہ کی شام تک پڑھے مثلا اگر نام کے کل عداد 288 ہیں تو جمعہ تک 288 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی یعنی آٹھ دنوں میں یہ تعداد مکمل کرنی ہے انشاءاللہ آٹھ دن تک مطلوب جو مقصد ہے اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نوکری کی تلاش میں ہے اور برپور کوشش کے باوجود اس کو کوئی مناسب روزگار نہیں مل رہا ہے اور انتھک محنت کے باوجود گربت اور افلاس کا شکاہ رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ مزمل کی یہ آیت صبح شام تین سو مرتبہ پڑھے آیت یہ ہے اس آیت کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر سات سات مرتبہ دروشی پڑھیں اس آیت کا نقش رزق حصول مال میں خیر و برکت اور کاروبار کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے نقش پر اپنا نام بیما والد لکھ کر کسی پھل دار درخت پر لٹکا دیں انشاءاللہ ہوتا اللہ کچھ ہی دنوں میں نوکری آپ کو مل جائے گی اور رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے آپ کی ساری جو مالی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو میرے بہن اور بھائی یہ تھے چند فضال و برکات اور چند وضائف سورہ مزمل کے تو اس ان وضائف کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کریں جزاکاللہ